ریاست کالیفورنیا سے امریکن کانگریس کے لیے پاکستانی نشاد امیدوار ڈاکٹر آصف محمود کا کہنا ہے کہ بھارتیوں کی طرح پاکستانیوں کو بھی امریکی سیاست میں بھرچڑ کر حصہ لینا چاہیے جو کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی مفاد میں ہوگا پاکستان امریکن کمیونٹی آف نیو یورک کی جانب سے کاروباری و سماجی شخصیت مرزا خاور بیک کی رہائشگاہ پر ریاست کالیفورنیا سے امریکن کانگریس کے لیے پاکستانی نشاد امیدوار ڈاکٹر آصف محمود کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا تقریب کی نظامت کے فرائض ضمیر چودری نے سر انجام دیئے ضمیر چودری نے پرائمڈی الیکشن میں ڈاکٹر آصف محمود کو کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے نومبر میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی کے لیے بھی نیک تمناوں کا اظہار کیا ملزا حاور بیک صاحب کے گھر پہ ایک خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام بھائیوں کا تہل سے شکل گزار ہیں جو شارٹ موٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے آج ہمارے میں بہت بڑی ایک کامیابی اور خوشی کا دن ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر آصف صاحب الحمدللہ امریکن جو الیکشن ہونا رہا ہے آپ کو اجزر تھا پتہ ہی ہے ہم وین کی ہے پرائمڈی الیکشن اس سلسلے میں ہم نے ان کو آئی دعوت دیا نیویارک میں آپ بھائیوں سے مجھوانے کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے تقریب کے میزبان مرزا خاور بیک نے ڈاکٹر آصف محمود سے حاضرین کا مختصر تعرف کروایا اور حاضرین کی آمد کا شکریہ آدھا کیا خدا کے لیے ہمیں اس سسٹم کا حصہ بنا چاہیے اور جو اگر ہم نہیں بھی بن سکتے جو کوئی دوست اپنی ایفر سے یہاں تک پہنچا ہے تو منیموم ہم سے سپورٹ تو کر سکتے ہیں تقریب سے بطور مہمانے خصوصی خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف محمود کا کہنا تھا کہ بھارتیوں کی درہاں پاکستانیوں کو بھی امریکی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جو کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مفاد میں بھی ہوگا اس موقع پہ ڈاکٹر آصف نے ایپی پیک کی کاوشوں کو سراحتے ہوئے کہا کہ جس طرح ایپی پیک نے امریکی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی تقریب میں موجود پاکستان کی کاروباری اور سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر آصف انسان دوست شخصیت ہیں ان سے پہلے کسی پاکستانی نے الیکشن میں اتنے ووٹ نہیں لیے جتنے آصف محمود نے حاصل کیے اگر یہ اگلے مرحلے میں بھی کامیاب ہو گئے تو یہ پہلے پاکستانی امریکن کانگریسمن بننے کا اعزاز بھی پا لیں گے اکیٹر آصف کانگریسمن اس ایک وقت میں ہمارا ہے کہ ہمارے لئے یہ بہت ہی عمر اور پرائیڈ کی بات ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی کانگریسمن کا ایک لائکشن لڑنے ہی جا رہے ہیں اس موقع پہ صرف ایک چھوٹی سی ریکویس سب دوستوں سے سب بھائیوں سے کہ جس طرح ڈاکٹر آسف صاحب نے یہاں کے سیاست میں حصہ لیا ہے ہمیں پاکستان سے بھی بہت محبت ہے وہاں کی سیاست میں بھی ہماری بہت دلچسپی ہے لیکن یہاں کی سیاست میں ہمیں زیادہ دلچسپی لینی ہے مرزا خابر بیک کی رہائش کو حفر منقضہ میٹ این گریڈ کی تقریب میں ڈاکٹر آسف محمود کے لیے پینتالیس ہزار ڈالرز کی فنڈریزنگ بھی ہوئی